آواز موٹی ہے اسے بھارک کیسے کروں آواز بھارک ہے اسے موٹی کیسے کروں اپنے سانس کو لمبا کیسے کروں سب سے پہلے کونسا کلام پڑھوں تو میرے پیارے نظرین چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب بہترین سے بہترین طریقے سے دیا جائے گا تا آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں آخر میں آپ کو بیٹھ سے بیٹھ طریقہ بتائے جائے گا اور پیچھ میں کہیں آپ کو ویڈیو کو کٹ نہ کریں اس لیے کہ یہ بہت محرد سے اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو اگر آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو بہت کچھ بس کر جائیں گے میرے پیارے دوستوں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد زاہد رزا قادری محمد زاہد رزا قادری یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے پیارے ناظرین آواز موٹی ہے اسے بارک کیسے کروں آواز بارک ہے اسے موٹی کیسے کروں تو میرے پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی آواز الگ الگ طریقوں سے بنائی ہے کسی کی آواز موٹی ہے تو کسی کی آواز پتلی ہے تو میں یہ آپ کو صلاح دوں گا کہ اس آواز کے پیچھے یعنی میری آواز موٹی ہے میری آواز پتلی ہے اس کے پیچھے آپ نہ پڑیں بلکہ پرتو طریقے ساتھ مشک کرنے کی کوشش کریں جب آپ مشک کریں گے تو موٹی سے موٹی آواز مجھے ناشری پڑھیں گے اتنا بہتر ان طریقے سے سنائے گا تو مت پوچھئے اور شاعروں کو آپ سنیں ہوں گے بہتر ان طریقے سے پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے ان کی آواز موٹی ہوتی ہے اور کسی کی آواز بھی پتلے ہوتی آپ سنیں گے اس کی بھی آواز اچھی لگتی ہے پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز موٹی ہے اس سے باریک کیسے کروں تو میرے پیارے دوست میں آپ کو پچھلی وڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیا کرنے آپ کو کہ صبح صبح ایک موٹا چنہ لینا ہے اور اسے اچھا سے اچھا بہترین سلاعت بنا کر کے اور صبح صبح روزانہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کا سلاعت کو ایک موٹا اور کوئوزانہ استعمال کرنا ہے اور مشک روزانہ کرنا ہے اور مشک سے پہلے آپ کو اس چنہے کو استعمال لیں کرنا ہے بلکہ جب اب مشک کرنے اس کے بعد اس چنے کو استعمال کرنا ہے میرے پیارے دوست اب بات آتی ہے کہ اپنے سانس کو لمبا کیسے کروں تو اپنے سانس کو لمبا کرنے کا طریقہ یہ بھی میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اپنے سانس کو لمبا کیسے کرے حالات میں پچھلے ویڈیو میں تو آپ کو بتایا تھا ایک ایسے آپ کو سانس کو لمبا کرنا ہے پھر بھی اگر آپ یہ سوال ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے سانس کو لمبا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح صبح فجر کی نماز کے فورن بھگ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک تصویح آپ کو پڑھنی ہے اللہ اکبر یا پھر اللہ اکبر اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے کم سے کم پچیس سے تیس بار اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد اسے استعمال کرنے کے بعد آپ کو سانس کو سانس لینی ہے اوپر کی طرف آپ کو سانس کھچنی ہے اور جب آپ اوپر کی طرف سانس کو کھیچیں گے تو دیرے دیرے سانس کو چھوڑنا ہے دیریک میں چھوڑنا ہے دیرے دیرے سانس کو چھوڑیں گے پھر سانس لیں گے اسے بھی اس سانس کو بھی کم سے کم آپ کو پچیس سے تیس مردوہ کرنا آگے سکے اس طرح کم سے کم تیس سے پچیس مردوہ کرنی ہے سانس کو اوپر کی طرف لینا ہے اور دھیر ادھر آہستہ آہستہ آپ کو سانس کیا کرنی ہے کہ نیچے کی طرف گرانی اس کے بعد سوال رہا سب سے پہلے کونسا کلام پڑھیں تو دیکھیں سب سے پہلے کلام آپ کو کلامِ عالی حضرت پڑھنا چاہیے کیونکہ کلامِ عالی حضرت میں میرے پیارے ناصرین دوست اتنی طاقت ہے اتنی برکت ہے کہ جب آپ کلامِ عالی حضرت کو شرون پڑھیں گے تو آپ جو کلامِ عالی حضرت کہ جو آپ کلام پڑھیں گے اس میں اتنا مزا آئے گا پڑھنے میں آپ کو لطف ہی آئے گا اور برکت تو برکت ہی ہے اور سامین بھی جب سنیں گے تو واہ واہ ہی آپ کو دیں گے تو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کلامِ عالی حضرت چاہیے دو سے تین شیئر پڑھیں لیکن سب سے پہلے آپ کو کلامِ عالی حضرت پڑھنا ہے تو میرے پیارے ناصرین آج کی ویڈیو بس یہی تک مجھے پڑے امید ہے کہ ان سوالوں کا جناب آپ کو مل گیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں گے اور سبسکرائب تو آپ بھولیں گے نہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ اس طرح کی ویڈیو میں بہت سے ویڈیو لاؤں گا اور ویڈیو اس طرح کی ویڈیو اور ڈال چکا ہوں اس لئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے اور لاؤں گا بس اجازت دیجئے آس کی ویڈیو بس یہی تک السلام علیکم رحمت اللہ و تعالی برکاتہ خدا حافظ